بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرات علماء اکرام مشاہ خیزام آج ہم سب اس محسن کو سلامی عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جہاں حاضر ہوئے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ سے عبارت ہے میں سبزادگان کو اس بات پر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں جانا تو ہر شخص نے ہے رہنا کسی نے نہیں ہر انسان دنیا سے جائے گا مگر جس شان سے حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب گئے ہیں شاید ہی کوئی جائے میں جامعہ نظامیہ رزویہ میں حضرت مفتی آزم پاکستان استاذ العلماء شیخ المحدثین میری عقیدت کے مرکز و محبر حضرت مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی نبر اللہ مرخدہ آپ کے علمی دسترخان سے میں نے بھی چند ٹکڑے لیے مگر انیس سو پچانوے سے لے کر دوہزار چوبیس آزیا میرا خیال ہے کہ شہر جب ملک کا کوئی کونہ نہیں چھوڑا جہاں میں نے خطاب نہ کی جاؤں کوئی درگا کوئی بڑا ادارہ مگر ایک بات میں جو آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں میں نے بڑے پیر دیکھے بڑے علماء دیکھے بڑے مشایخ دیکھے کسی کی ساری اولاد اتنی بڑی عالم اور اتنے بڑے شہرت کے خطابہ میں اور اتنے بڑے علم کے محول کو اجاگر کرنے والی پوری اولاد میں نے نہیں دیکھی جتنی علامہ محمد نیب صاحب کی اللہ اخبار یہ میرا اپنا تجربہ تجزیہ ہے عدرات علماء میرے سے زیادہ جانتے ہیں حضرت قبلہ پیر صاحب قبلہ یورپ کے سرزمین پر بلکہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں مجھے بھی یہ حضرت مفتی عظم کے ٹکڑوں کی خیرات جو ملی اور حضرت داتا صاحب کے قدموں کی خیرات اور اپنے بزرگوں ساتذہ کا فیضان دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے میں نے انتیس سال تو ایسے ہو گیا کہ جو میری زندگی کے یوں ہیں کہ میں نے بڑے بڑے مدارس میں بڑے بڑے درگاہوں میں بڑے بڑے علماء میں جا کر خطاب کیا میں نے کہیں بھی پوری اولاد یعنی آٹھ بچے حضرت کے عالم دین ہیں نہیں تو ایک اگر مدرسہ بنا لیتا ہے تو دوسرا بچہ جو ہے اس کو کیا کرتا ہے دکان بنا کر دیتا ہے تیسرے کو کوئی چیز چوتھے کو کوئی چیز مگر جس بندے نے ساری زندگی دکان بنا کر نہیں مصطفیٰ کا گھر بنا کر دی جا ہو رب کا گھر بنا کر دی جا ہو تو اسے میں پھر ان جملوں میں سلام پیش کرتا ہوں کرنا ہاں باید کرنا ہاں باید کہ تایک مرد حق پیدا شو کرنا ہاں باید کہ تایک مرد حق پیدا شو با یزید اندر خراسان یا اویس اندر قرم مرد حق پیدا شو